تو ہستی میں آرشو رسول کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جزتچو رسول آج میں کچھ اشار پڑھا رہا تھا تعلب علموں کو تو مجھے میرے ماری کی بات زیادہ آئی آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جب لفظ باتیں کرنے لگتے ہیں تو پھر ہر لفظ میں ماہی نظر آتا ہے پڑھا رہا تھا کہ گلدارِ ہستو بھوت نام بگاناوار دیکھ گلدارِ ہستو بھوت نام بگاناوار دیکھ یہ دیکھنے کی چیز ہے اسے بار بار دیکھنے کی گلدارِ ہستو بھوت کیا ہے سلطان عارفین نے کہا تھا نا یہ جو زندگی اور موت تھے نا اس کا تصور گلدارِ ہستو بھوت ہوتا ہے نفی اس بات پانی ملیا ہر رگے ہر چائی ہو تو یہاں لاہوری کلندر نے فرمایا گلدارِ ہستو بھوت نام بگاناوار دیکھ رب کہتا ہے میں اس کے اندر ہوں سرکار کہتے ہیں میں جانوں سے قریب وہ دونوں چیزیں جب اندر ہیں یار تے تیرے اندر بسدہ تے نوے میں پینکھو لے کے گلدارِ ہستو بھوت نہ بگاناوار دیکھ اپنے اندر جانک مگر پیڑیا بگانے آرنا چاہتے ہیں گلدارِ ہستو بھوت نہ بگاناوار دیکھ ہے دیکھنے کی چیز اسے بار 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 دیکھ اور جب بار بار دیکھے گا تو پھر احساس ہوگا حضل سے لائی ہے ہستی میں آرسو رسول اور کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول جب انسان اندر جھانتا ہے نا پھر آنکھ کھلتی ہے یہ میں حسین بھائی کے کلام سے ایک عجیب موج میں آکے نا وہ باتیں کر رہا ہوں جب آنکھ کھلتی ہے تو پھر لاہوری کلندر فرماتے ہیں کھولی ہے شوق دید میں آنکھیں تیری اگر کھولی ہے شوق دید میں آنکھیں تیری اگر ہر راہ گزر میں کفے پائے یار دیکھ ہر راہ گزر میں نقشے کفے پائے یار دیکھ پھر جس طرف وہ دیکھتا ہے نا اسے باہی کی خوش پرو آتی ہے اس کے قدموں کے نشان نظر آتے ہیں اندر جانکتا ہے تو دل میں بسی ہے تصویر جب ذرا گردن چکائی دیکھ لی پھر اسے اپنے اندر نظر آتی ہے مگر ہمارا اندر تو ایسا ہے نہیں پھر کیا ہوتا ہے مانا کہ تیری دیت کے قابل نہیں ہوں میں مانا کہ تیری دیت کے قابل نہیں ہوں میں تم میرا شوق دیکھ میرا انتظار دیکھ فجر اڑی کام شام اڑی کام آنکھ ہوتے ساری عمر اڑی کام تو میرا شوق دیکھ میرا انتظار دیکھ لائی ہے حضل سے لائی ہے ہستی میں آرسو رسول کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جزتجو رسول جناب سلمان فارسی نے کہا سونا میں نے آتش قدوں میں آگے جنائی میں نے پادریوں کے پاؤں دھو دھو کے بھی میں نے رہبوں کے گھر پہ بیٹھ کے رات رات بھر پہرے دیئے تب جا کے کسی نے بتایا کہ جا اونچی کھجوروں کی سرزمین میں تجھے تیری آنکھوں کا طلب گار ملے گا تب سے آنکھ میں وہ شوق دید نے آنکھ کھولی تھی نا تو جب شوق دید نے وہ آنکھ کھولی سلمان فارسی وہاں سے چلتے چلتے عرب کی سرزمینے آئے یہودی کے باغ میں ناکھر ہو گئے خجور پہ چڑھ کے وہاں سے خجوریں اتار رہے ہیں یہودی کا یار آیا اس نے کہا یار اب اللہ کا بیٹا جس کو دیکھتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے جناب سلمان فارسی اوپر سے اترے کہا یار یہ جو باتیں تم کہہ رہے تھے نا پتہ نہیں میرے من کو کیوں تڑھائیں آئیں اس سے پھر سناو بات کیا کر رہے تھے انہوں نے دوبارہ بات کی یہودی مالک ناراض ہوا اس نے تھپڑ مارا اس نے کہا یار پہلے سنتے تھے چوٹ لگتی ہے درد ہوتا ہے ارے آج چوٹ لگنے سے کجیب مزہ آیا ہے پھر بتا وہ بات کونسی ہے وہ بات جب اس نے بتائی پادری نے تین نشانیاں بتائی تھی اس نے کہا تھا وہ مدنی مائی جو ہوں گے وہ صدقہ نہیں لیں گے وہ نظرانہ قبول کریں گے تیسری نشانی یہ ہوگی کہ ان کے کندوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی گول چکر ہوتا ہوگا ایک اور اس پہ تین حروف نقش ہوں گے سلمان فارسی نے شام کو کھجبر لی اور مکہ پاک کی گلیاں میں تلاش کر گئے سامنے سے مولا ایک کائنات آ رہی ہیں مولا علی پکڑا بازو سے کہایا آنے والے تیری آنکھیں بتاتی ہیں تُو کسی چیز کا متلاشی ہے تیری آنکھوں کے سلخ ڈورے گیتے ہیں مدتوں سے تُو کسی انتظار میں ہے چلا میں تجھے لیے چلتا ہوں سرکار کی بارگاہ میں پہنچے جب دیکھا نا سلمان فارسی نے وہ تمتہ چیرہ وہ ملے ہوئے بھوں وہ کنڈل مارتی ہے یہ تلفیں وہ خوبصورت اور دیمہ پن اندر کا وہ انتظار جو ہے وہ اور تڑپ کے آنکھوں میں آ گیا مگر وہ تین باتیں پھر جاد آئیں خجوریں پیش کی اور کہا سرکار میں صدقہ لے کے حاضر ہوں سرکار نے دیکھا اور مسکر آئے ایک خجور صدق دیئے کہ آپ نے خود نہیں تناول فرمائی پہلے نشانی پوری ہوئی جنابِ سلمان فارسی کا عشق اور دو چند ہو گیا بھام بڑا اور مچ گئے اندر اور سلمان فارسی نے کہا بلبلِ شوریدہ نالا ہے ترا خام ابھی اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی سینے میں اس کو اور تھاما دوسرے دن کا انتظار کیا پھر خجوریں کٹھی کی سرکار کی بارگاہ میں آئے خجوریں پیش کی اور کہا سرکار نظر آنے کے دور پہ لے کے آیا سرکار پھر مسکر آئے ایک خجور اٹھائی اور سب سے پہلے خود تناول فرمائی اب سلمان فارسی کا عشق رکس کرنے لگا کیونکہ نبی کا نام جب میرے لگوں پہ رکس کرتا ہے لہو بھی میری شریانوں کے اندر رکس کرتا ہے سلمان فارسی نے کہا آقا دو باتیں تو پوری ہو گئیں سنا اگر اجازت ہو تو میں کمر سے کپڑا اٹھا لوں سرکار نے مسکراتے ہوئے اجازت دی سلمان فارسی نے کپڑا اٹھایا مہر نبوت پہ اپنے لب رکھے اور کہا سونا لٹ گیا جس نے محمد کی عطا نے کیا آئیے سنتے ہیں نا تیرس نے مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم